موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین آج کل الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر فضائی الودگی یا سموک سے متعلق ترہ ترہ کی باتیں پھلائی جا رہی ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ دن و دن بڑھتی اس بیماری نے آخر ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ آیا یہ فضائی الودگی ہے یا کوئی عذاب خواتین حضرات یاد رہے یہ ایک ریسرچ ہے جو کہ 99% غلط بھی ہو سکتی ہے اور 1% ٹھیک بھی ہو سکتی ہے جہاں آپ اتنے لوگوں کے نظریے سنتے آئے ہیں وہاں آج ایک ہمارا نظریہ بھی سن لیں سموک کیا ہے اس سے متعلق بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اس طرح آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین حضرات سموک ایک ایسی خطرناک آلودگی ہے جو انسان کی دیکھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے سموک کو زمینی اوزون بھی کہا جاتا ہے یہ ایک وزنی پیلی سرمئی دھندگی معنید ہے جو ہوا میں جم جاتی ہے فضاء میں پنپنے والی ہوای آلودگی اور بخارات کا سورج کی روشنی میں دھندگ کے ساتھ ملنا سموک کہلاتا ہے ماہرین کے مطابق فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھوان درختوں کا کاٹا جانا صورتحال کو مزید پریشانکن بنا دیتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاک انڈیا بارڈر کے دونوں اطراف پر موسمیاتی سیارے نے تقریباً ایک لاکھ کھیتوں میں آگ لگی دیکھی اور اس برس اکتوبر کے آخری ہفتے میں چھ ہزار کھیتوں میں آگ لگائی گئی اور اسی سال نومبر میں کئی ہزار مزید کھیتوں میں موجودہ فصل کی باقیات کو نظر آتش کیا جائے گا تاکہ اگلی فصل کے لیے زمین کو صاف کیا جا سکے خودین حضرت میں سوچ رہا تھا کہ پنجاب کا کسان بھلے بارڈر کے اس طرف کا ہو یا اس طرف کا اپنے کھیت نسل در نسل سے اسی طرح صاف کرتا آ رہا ہے کیونکہ ریاست نے کسان کو کھیت صاف کرنے کا کوئی متبادل دیا ہی نہیں میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر سموگ کا بڑا سبب کھیت کی آگ کا دھوان ہے تو پھر سموگ پچھلے پانچ برس سے ہی کیوں ہے اس کو تو سو برس پہلے ایجاد ہو جانا چاہیے تھا ناظرین یہاں پر میں قرآن پاک کی صورت دخان آیت دس تک گیارہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان پر ایک دھوان ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ درد دینے والا عذاب ہے ناظرین کرام یاد کیجئے گزشتہ سال دوہزار سولہ کو بھی ہمیں اس قسم کے سموگ نامی دھوان کا سامنا تھا اس وقت بھی ہم ترہ ترہ کی بیماریوں اور حادثات کا شکار ہوتے رہے تب بھی ہم سمجھ نہ پائے تھے اور اب بھی ہم کبوتر کی طرح آنکھیں موندے بیٹھے ہیں ارشاد باری طالعہ ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب اٹھا دیں گے مگر تم پھر بھی وہی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے خواتین و حضرات سموگ کے ڈر سے مو پر ماسک چڑھا لینے سے یہ ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کا حل تو اللہ کے حضور توبہ اور سجدہ ریز ہونے میں ہے اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ